بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کوفتوں کو محفوظ کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے بکرہ ایج جو ہے وہ آ رہی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کوفتوں کو چھے ماہ تک کیسے فریز کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ان کو فریز کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے کوفتوں کو فریز کرنے کے دو فائدے ہیں ایک تو کوفتے کا سالن جو ہے وہ جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ بکرہ ایج پر جو گوشت ہوتا ہے اس کا صحیح سے استعمال ہو جاتا ہے کافی سارے لوگ گوشت جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے قیمے کو بنا کے اس کی زبردستی ریسیپیز تیار کر لیتے ہیں بہت سی ٹپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جی ہاں کوفتوں کو فریز کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ بیف بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیمے کو سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا واہ ہے اور بعد میں ہم نے اس کا پانی دبا دبا کے اچھے سے خوش کر لیا ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھی یہاں پر ہم دوسری طرف ایک عدد چوپر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیمے والی شاپ پر کیمے کو بہت باریک پسوالی جئے گا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے کیمہ جس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا کیمے کو ایڈ کرنے کے بعد اور اچھی سے پانچ عدد حری بھی رچیں ایڈ کریں گے اور 1 تی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک کا پاورڈر اور 1 تی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لحسون کا پاورڈر اگر آپ کے پاس لحسن اور ادھرک پاورڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹو ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے یا آپ سنپلی لیسن کے جوے ایڈ کر دی جئے گا اور اب یہاں پر کوئے سپائس اور ایڈ کر لہتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں خوشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے اور ایک خوبصورت سا اور اٹریکٹیو سا کلر دینے کے لیے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ون فورٹین سپون کالی میرچ کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ان کوفتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چینے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بیسن کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے توے پہ بھون کے وہ ایڈ کر دیجئے گا اسے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں خراب ہوں گے اور یہاں پر ساتھی ہم اس میں ون ٹیبل سپون ککنگ آئل ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پر اس میں انڈا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں بلکل بھی انڈا نہیں ایڈ کروں گی انڈا ڈالنے سے یہ ہوگا یہ جب مکسر ہے یہ بہت ہی پتلا ہو جائے گا اسے اب ہم یہاں پر کور کر دیں گے اور اسے ہم چوب کریں گے جب تک کہ یہ بلکل زبردست سار تیار نہ ہو جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کنسسٹینسی کیا ہونی چاہیے چلیں جی یہاں پر اسے ہم چوب کر لیتے ہیں یہ لے جی یہاں پر تقریبا ہائی سپیڈ پر ہم نے چھے سے سات منٹ اسے اچھی طرح سے چوب کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے کا ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے جب آپ اسے اپنی مٹھی میں یوں دبائیں گے تو یہ بلکل اس طریقے کا ہو جائے گا اسے اب ہم کسی بول میں نکال لیتے ہیں یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے کوفتوں کا جو مکشر ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہوا ہے ایک بول میں اور اسے ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ فریج میں رکھا تھا یہ زبردست سا سیٹ بھی ہو چکا ہوا ہے آپ فریج میں رکھے اس کے کوفتے بنائیے گا بہت زبردست سی شیپ بنے گی اور بہت ہی ایزی لی بن کے تیار ہوں گے اور اب ہم یہاں پر کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل لگائیں گے تو یہ جو مکشر ہے بلکل بھی نہیں ہمارے ہاتھوں پہ چپکے گا تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون کے برابر ہم مکشر لیں گے اسے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں میں اچھے طریقے سے دبا لیں گے کوفتے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے اب ہم راؤنڈ شیپ میں گھما لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم ایک بول بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں بھی بلکل بھی کوئی کریکس نہیں ہے اگر اس میں کریک ہوں گے تو جو آپ کا کوفتہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے سب سے پہلے سے اپنے ہاتھوں میں گھما لینا ہے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہ لیں جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے کوفتے جو ہیں وہ کافی زیادہ بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں ہاف کے جی کیوے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ کوفتے ریڈی ہوئے ہیں اور اب ہم ان کے اوپر تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم اسے زیادہ دیر تک محفوظ رکھ سکیں آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو گلاس پانی دو گلاس پانی کو ڈالنے کے بعد گیس کا فلیم یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس پانی میں ہم ایک اچھی طرح سے اوبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے پانی میں ایک زبدت سا اوبال آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایک سٹینر رکھیں گے آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی جالی رکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹینر کو رکھنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس میں کوفتے آئیڈ کرتے جائیں گے یہاں پر آپ لوگ گیس کا فلیم لو کر دیجئے گا کہیں یہ جو ہیٹ ہے آپ کے ہاتھوں پر لگے نہ اور ون بائی ون اس میں آپ نے کوفتے آئیڈ کرتے جانا ہے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکلیسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی نئی اور ایزی ریسپیز کے لیے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اسے بنانے کی اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اسے اب ہم کور کر دیں گے بلکل لو فلم پہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے تاکہ یہ ایٹی پرسنٹ تک کھوک ہو جائیں ملتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد اور ہاں آپ نے گیس کا فلم بلکل لو رکھنا ہے یہاں پر اسے بلکل لو فلم پہ کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں پانچ سے چھ منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کوفتے ہمارے جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ تک کھوک ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کو سٹور کرنے کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اسے چھ ماہ تک ایزیلی کیسے سٹور کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کوفتے ہمارے جو ہیں وہ زبردست سے تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں ساری سٹیم اس میں سے نکل چکی ہے اور اب ہم یہاں پر اس طریقے کے زپ لوگ بیگ لیں گے آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے لے لیجئے گا چھوٹے بڑے اور ان کوفتوں کو ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے آپ لوگوں کا جب کبھی دل کرے آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہو تو آپ لوگ گریوی بنا کے فوراں سے اسے کوک کر دیجئے گا بہت ایزیلی بن کے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ فروزن کوفتہ کری کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی بہت جلد آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس فوراں سے ویڈیو پہنچ جائے اگر آپ کے پاس زپ لوگ بیگ نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی ڈکن والا ڈبا لے لیجئے گا اس میں آپ انہیں سٹور کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے اب ہم لوگ کر دیں گے یہ لیں جی آپ بھی اس بکرہ ایڈ پر کوفتوں کو بلکل اسی طریقے سے فریز کر لیجئے گا آپ اسے یوز کریں گے چھ ماہ تک کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ یہ خراب ہوں گے بلکل بھی اس کے ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو آج کی میری کوفتہ کو فریز کرنے کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس بکرہ اید پر اس ویڈیو کا برپور فائدہ اٹھا سکیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہ بان